دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیس میں کیس لمبے چلتے ہیں اب ایسے حالات میں اگر آپ کے کیس کی ڈیٹ پہ زیادہ لمبی پڑ گئی ہے وجہ کچھ بھی رہی ہو آپ نہیں گئے آپ کے فکر صاحب نہیں آئے یا کوٹ چھٹی پہ تھی تو جو کوٹ میں ریڈر بیٹھتے ہیں انہوں نے آپ کو لمبی ڈیٹ دی ہے یا پھر اس ڈیٹ کو کوٹی پوری چھٹی پہ تھی ملے گا چھٹی رکلے ہوگی ہے لمبی ڈیٹ پڑ گئی ہے کیسے بھی حالات رہی ہوں اگر ایسے میں آپ کے کیس کی ڈیٹ بہ زیادہ لمبی پڑ جاتی ہے تو ایسے میں آپ کونسی کیا اپلیگیسن لگائیں گے جس سے کہ اس میں شوٹ ڈیٹ ملے نمسکار دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ تھیرس کمار آپ کو اس وقت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں دیکھیں جب بھی آپ کے سامنے ایسے کوئی حالات آ جائے تو آپ کو کوٹ میں کیا کرنا ہے کہ پریپونمنٹ کی ایک اپلیگیسن لگانی ہے جس میں کہ آپ شوٹ ڈیٹ کے لیے کوٹ سے اپیل کرتے ہیں پریئر کرتے ہیں کہ مجھے شوٹ ڈیٹ دی جائے اور ساتھ میں اس میں ریجن بھی دیتے ہیں کہ مجھے یہ شوٹ ڈیٹ کیوں چاہیے کس وجہ سے چاہیے بھئی پچھلی ڈیٹ پہ اگر ڈیٹ دی گئی ہے تو میرے وقیل صاحب نہیں آئے اور ہمیں جلدی ہمیں ایویڈنس کرانی ہے گھوائی کروانی ہے یا جس کی گھوائی ہونی ہے وہ انسان کئی دور رہتا ہے بعد بھی نہیں آسکتا چھوٹی نہیں مل سکتی یا بیمار ہے یا بوڑا ہے آپ کا مینٹیننس کا کیس ہے تو آپ کو مینٹیننس چاہیے بہت زیادہ سمیہ بھی چکا ہے پہلے بھی بہت بار ڈیٹ پڑھ چکی آپ کیا اور ڈیٹ بہت زیادہ لمبی پڑھی ہے اس بیس میں اپنا گزارہ کیسے چلوں کوئی بھی ایک سپائی زیڈ وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کو بھار جانا ہے یا پھر یہ ریلیف آپ کو جلدی چاہیے یہ ریلیف نہیں ملی تو آپ کا کیا نقصان ہوگا اس چیز کا بھی آپ بھورا دیتے ہیں تو اپلی کیسے میں کوئی نہ کوئی ریجن ہونا چاہیے بینا ریجن کی اپلی کیسے لگائیں گے تو جب سب ڈیسمس کر دیں گے تو جب بھی آپ کے کیسے میں کوئی بھی ایسا ہو حالات کی کورٹ نے لمبی ڈیٹ دی ہے تو ایسے میں پریپورنمنٹ کی اپلی کیسے لگانی ہے کہ شورٹ ڈیٹ کے اپلی کیسے لگانی ہے تاکہ کورٹ اس میں اوڈر پاس کرے لیکن ریجن سولیڈ ہونا چاہیے تاکہ کورٹ اس کو دے کر کسیڈر کرے اب دیکھئے اگر آپ کا سٹیٹ کیس ہے تو تو کسی کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے نہیں کورٹ نورملی شورٹ ڈیٹ دے دے گی آپ اس پہ آج دے گی لیکن اگر کوئی میٹرمونیا ڈیسپوٹ ہے یا کوئی سیویل ٹیپ کا ڈیسپوٹ ہے جس میں کئی اپوزٹ پارٹی بھی ہے پھر ان کو بھی تو پتا ہونا چاہیے تو ایسے میں کورٹ کیا کرتے ہیں ان کو بھی نوٹس دے دیتی ہے یا پھر آپ کو اوڈر کے دے ٹھیک ہے آپ ایک چھوٹا چاہ پی ایف فائل کر دیجئے تاکہ ان کے پاس چلا جائے تو ایسے میں جب بھی کوئی ایسا سیچویشن نہ آئے تو اگر کہیں دوسری پارٹی کو نوٹس دینا تو آپ اس میں کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں ان کو انفرم کر دوں گا یا ان کو وٹس اپ کر دوں گا یا اپنی طرف سے پرسنلی بھیج دوں گا یا کورٹ نوٹس ہے وہ میرے کو دستی دے دیجئے میں ان کو دستی دے دوں گا اور کورٹ چاہے تو پولیس کے دورہ بھی بھیجوا سکتی ہے تو اپسن بہت سارے ہوتے ہیں اپوزٹ پارٹی کوئی پتا چل جاتا ہے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں تو کبھی بھی جب بھی آپ کے سامنے ایسے حالات ہو کہ کورٹ نے لمبی ڈیٹ دی ہے تو ایک اچھے سولیڈ ریجن کے ساتھ اپلی کیسے لگائیں اور شورٹ ڈیٹ دے کر کے اپنا کام چلیں دوستو اگر آپ مجھ سے کونٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہی چیزیں میرے نمبر 9278134222 پر کول کر کے مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں اگر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو دلی دوار کا کورٹ میں یا سپنی کورٹو میرے چیمبر بھاکے مجھ سے میٹنگ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے جانے کر ساتھ تب تک کے لئے نمسکار